شانِ صحابہ آخر میں پڑھ رہے تھے میں دو شیر پڑھتا ہوں حبِ احمد ازل ہی سے میرے سینے میں ہے حبِ احمد ازل ہی سے میرے سینے میں ہے میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوں اور پھر آواز نہ آئے تو افسوس کرنا بڑھتا ہے جتنے بھی آپ کسی فرما ہے ایک دفعہ محبت سے بولیے گا سبحان اللہ تاکہ پتہ تو جل جائے کہ کوئی سامنے بیٹھا ہے حبِ احمد ازل ہی سے میرے سینے میں ہے میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے ارے پھول تو پھول ہیں یوں تو کانٹوں پر بھی ہے بڑا حسن ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو محمد کے بسنے میں ہے کتنا بلند مقدر ہے ستیق و فاروق کا وہ ابو بکر و عمر کی شان بیان کر رہے تھے کتنا بلند مقدر ہے ستیق و فاروق کا جن کا گر رحمتوں کے خزینے میں ہے آقا جیسا کوئی آیا ہے نہ آئے گا اور جب آقا آئے تو ساری کائنات چمک گئی شاہر لکھتا ہے زمین چمکی زمان چمکا رخِ کونوں مکا چمکا ہوا نورِ مجسم سے آیاں چمکا نہاں چمکا گراتا بے گرا چمکا سروں پر سائب آ چمکا چراغِ آسمان چمکا بو بکر عمر عثمانو علی چمکے نبی چمکے ولی چمکے حسن چمکے غنی چمکے معاویہ بلال بوزر سلمہ سبی چمکے ارے ارے نصیبِ آشیاں چمکا جہانِ قلب و جا چمکا محمدِ مصطفیٰ آئے تو سارا ہی جہاں چمکا ماشاءاللہ ماشاءاللہ پیکرِ دل ربا بن کے آیا روحِ ارض و سما بن کے آیا سب رسولِ خدا بن کے آئے وہ حبیبِ خدا بن کے آیا دستِ قدرت نے ایسا سجایا اس نے تخلیقِ گوہِ رشتِ آیا جس کا رتبہ کسی نے نہ پایا وہ خدا کی رضا بن کے آیا دستِ قدرت نے ایسا سجایا دستِ قدرت نے ایسا سجایا جس کا رتبہ کسی نے نہ پایا وہ خدا کی رضا بن کے آیا بادشاہوں نے کی ہے غلامی تاجداروں نے دی ہے سلامی بے پسل اسمِ گرامی مصطفیٰ مجتبا بن کے آیا